بیٹھ جائے ان کی شانے کیا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ گوز پاک یہاں چالیس سال تک شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے کوئی پڑے لکھے نہیں تھے شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے پڑے لکھے نہیں تھے خانکہ میں لوگ بہت کسرس سے آتے تھے تو ایک صاحب تھے جو جوتے سمالتے تھے اور یہ شیخ محمد نام کے صاحب لوٹے میں پانی بر کر لوگوں کو لوٹے سے غضو کراتے تھے چالیس سال تک یہ خدمت انجام دی لوگوں کو لوٹے سے غضو کرانا گوز پاک کے آتے تھے لوگ کھاپی کر کے جاتے تھے اب یہ لوگ سب بیٹھتے تھے باہر ان کی ڈیوٹی تھی لوٹے سے غضو کرانا اس لیے ان کو لوٹے والے شیخ کہتے تھے لوٹے والے بابا اب ہوا یہ انہوں نے ایک دن چپل والے بابا سے کہا کہ ہم چالیس سال سے آپ چپل سمال رہے میں لوٹے سمال رہا ہوں یہ بتائیں کہ یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے یہاں کے لوگ کرتے کیا ہیں تو کہا کہ بھئی لوگ آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں گوز پاکا لنگر اور چلے جاتے ہیں اور کیا بات ہے یہاں اب جس کا جتنا ضرف ہو وہ اتنی بات کرتا ہے جس کی جتنی نگاہ وہ اتنی بات کرتا ہے وہ چپل سمالتے تھے یہ لوٹے سمالتے تھے پانی سے وضو کراتے تھے ایک دن ان کا مائن بنا زہن بنا یہاں چالیس سال سے یہیں پڑے ہوئے ہیں تھوڑا چلتے ہیں ذرا ہم بھی سہرو تفریح کرتے ہیں گھوم پیر کرتے ہیں ذرا ہم بھی ذرا زندگی کے مزے لیتے ہیں دو لوگ آئے ہیں انہوں نے اطلاع دیئے بغیر دونوں کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں ان کو بتا نہیں تھا یہ گوز پاک کے نوکر ہیں اور گوز پاک کے چوکھٹ پہ لوگوں کو وضو کراتے ہیں ان کو خبر نہیں تھی وہ دونوں ولی تھے اور کون سے ولی اکتاب تھے اکتاب کتوب تھے وہ اور کتوب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی اس کے شہر کا نظام سمالنے کی ڈیوٹی عطا کرتا ہے یہ اکتاب کی قسم اولیاء اللہ کی کئی قسم ہے ایک قسم اس میں سے کتوب ہے یہ دونوں کتوب تھے انہوں نے لوٹنے والے شاہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے اب گوز پاک کے ہاں تو بڑے نزاکت سے پلتے تھے کیونکہ لنگر چوبیس گھنٹہ جاری رہتا تھا بڑے نازوں سے پلے ہوئے تھے کھاتے پیتے تھے تھوڑی دور چلے تو بھوک لگی انہوں نے دونوں کتوب سے کہا بھی ہمیں بھوک لگیے کام کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں چلنا ہو تو چلو کرنا واپس جاؤ یا رک جاؤ تو ان کو احساس ہوا کہ بھی اب تھوڑی دل تو چل چکے چلنا چاہیے چوبیس گھنٹے چلے پھر کہا بھوک بہت لگیے رہم کرو تو انہوں نے مسلح بچھایا ایک صاحب نے دو رکت نماز پڑی اور جب دو رکت نماز پڑی تو دعا کی دعا کے بعد آسمان سے دستر خان آیا اور تینوں نے مل کے کھانا کھایا سہر ہو گئے کھانا آیا تو نیند آئی پیٹ بڑا تو نیند آئی کہا تھوڑی دیر سولے کام سونے والے لوگ نہیں ہیں چلنا ہو تو چلو ورنہ رکو مجموراں چل پڑے پھر چوبیس گھنٹے چلتے چلتے گزرے کہا بھوک اب برداشت نہیں ہوتی دوسرے صاحب نے مسلح بچھایا دو رکت نماز پڑی دعا کی دستر خان آسمان سے زمین پڑی آیا تینوں نے کھایا پھر چل پڑے چوبیس گھنٹہ چلے تو کہا بھوک لگی کہا پرسوں انہوں نے کیا کل ہم نے کیا آج تمہاری باری ہے کہا بھئی میں تو کوئی پ دعا کرنا بھی صحیح سے نہیں آتی میں کیا دعا کروں گا کہا یا دعا کرو یا مرو بھوکے رہنا ہے تو بھوکے رہو یا تو اگر کھانا ہے تو دعا کرنی پڑے گی مردہ کیا نہ کرتا انہوں نے بھی مسلح بچھایا دو رکت نماز پڑی شیخ محمد لوٹے والے شاہ نے اور اس کے بعد جب دعا کی تو ان دونوں کی دعا پر ایک ایک دستر خان آیا تھا لیکن انہوں نے دعا کی تو دو دستر خان آیا تھا وہ دونوں اکتاب حیران ہو گئے کہا کہ آپ کو کہتے تھے کہ ہمیں کچ نہیں آتا آپ پڑے لکھے نہیں ہیں آپ کچھ نہیں جانتے دعا کرنے کا حسونر بھی نہیں جانتے آپ کی بات پر دو دستر خان کیسے آیا تو کہا کہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن جب تم نے مجبور کیا یا بھوکے مرو یا دعا کرو جب چاند پر بنائی تو پھر میں نے بس اتنا کہا اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا یہ دونوں اکتاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں یہ دونوں اکتاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ اسی کا وسیلہ دستر خان نازل فرما تو دو دستر خان آ گئے تو ان دونوں اکتاب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہا نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا تب ہی تو کہا کہ یہ جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خان نازل فرما تو دونوں اکتاب نے کہا آج سن لو جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اللہ عبدالقادل جیلانی کی چوکھٹ پر وہ بندہ جو لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتا ہے اسی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے ان کو وشدہ گیا کپڑے بھاڑ دیئے کہا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ گاؤس پاک کی چوکھٹ پر مجھے مرکبہ کیا ملا اور کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں کون ہوں میں کہا وہی لوٹے والا تو میں بھی ہوں میں ہی وہ لوٹے والا ہوں جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے ہیں جس کی چوکھٹ پر جس کی چوکھٹ پر بے ہونر بیٹھیں تو قطب ان کے وسیلے سے دعا کریں جس کی چوکھٹ کے بے ہونروں کی یہ شان ہے تو عبدالقادل جیلانی کی شان کا عالم کیا ہوگی گاؤس پاک کی شان کیا ہوگی گاؤس پاک کی شان کیا ہوگی گاؤس پاک کی شان کیا ہوگی گاؤس پاک کیا ہوگی